بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے ساتھیوں زینل عبدین انسٹیٹیوٹ آف انفرمیشن ٹیکنالوجی چکسواری میرپر کے یوٹیوب چینل کے پر آپ کو خوش حمدید آج ہم مایکروسافٹ یا ایم ایس پاور پوائنٹ کے بارے میں پڑھیں گے ہم نے ڈیزائن ٹیپ کو ڈسکاس کیا تھا پچھلی ٹیٹوریل کے اندر اور اس کے اندر کوئی دو تین چیزیں مجھ سے رہ گئی ہیں جو میں بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں تو ایک تو یہ تھا کہ یہاں سے اگر ہم کوئی دیزائن اپلائی کرتے ہیں کوئی کوئی بھی اپلائی کرتے ہیں تو اس کے اوپر یہاں سے ہم کلر اپلائی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں کلر پر ماؤس رکھ رہا ہوں تو اس کا کلر جو ہے وہ پیچھے اس پیگرون میں سلایڈ کا کلر چینج ہو رہا ہے یہ دیکھنے آپ گھر سے آر ایک چیز جو ہے ڈیفرنٹ ہو رہی ہے پھر اس میں ہم اس کا فونٹ سٹائل بھی چینج کر سکتے ہیں فونٹ سٹائل پھر بھی ہے یہاں پر یہ بھی اور اس کے بعد بھیesso فونٹ اسٹائل میں کچھ پیگرونٹ کلر بھی ہیں یہاں پر یہ بھی آپ کیا سکتے ہیں تو تو یہ فارمنٹ بیگرونگ یہ ہم نے ویسے بھی ڈسکس کر لیا ہے پیسلی ویڈیو میں اس کے پر بات نہیں کریں گے تو یہ ڈیزائن ٹیپ کے حوالے سے کچھ چیزیں تھیں جو رہ گئی پیسلی ٹیٹوریل میں میں نے بھی آپ کو ڈیٹیل میں بتا دی اس کے بعد آتا ہے ٹرانزیشن ٹرانزیشن کے چیزیں ٹرانزیشن کا بسکلی مقصد ہی ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کسی کو پریزنٹ کرتے ہیں میں سلیڈ پریزنٹر کو اپری پریزنٹیشن دکھاتے ہیں تو اس کو ایف آئی کا تیس طرح شو کرتے ہیں اس کے اوپر لگا ہوا ہے میں اس کو نان کر دیتا ہوں پہلے میں نے ٹرانزیشن اس کے پر لگا دیئے تھا میں وہ ٹرانزیشن میں ختم کرتا ہوں تاکہ آپ کو دوبارہ سمجھا ہوں کہ ٹرانزیشن کیسے لگتی ہے تو جب بھی ہم سلیڈ شو کرتے ہیں اپنے جو پریزنٹر آتا ہے جس کو ہم نے پریزنٹ کرنا آتا ہے پریزنٹیشن کو تو اس کو ملٹی میڈیا کے اوپر ہم سلیڈ ایف فائیف کا کس طرح شو کرتے ہیں تو یہ دیوار کے اوپر شو ہوتی ہے اور وہ اس کو دیکھ لیتا ہے پریزنٹر تو یہ اس طرح شو نہیں ہونی چاہیے اس کے پر ٹرانزیشن اگر آپ لگائیں گے تو وہ اس طرح شو ہوگی کہ آپ نے یہ سلیڈ کیا تو یہ اس طرح ہوگی ابھی ایک ہی میں نے ٹائپ سلیک کیا تو اس کے اندر یہاں پہ اس کی ڈائیمرٹ بھی ٹائپ ہے اس کی پلس بھی ٹائپ ہے اس کی ان بھی ہے ٹائپ اس کے بعد اس کی ٹائپ اور بھی ہے تو یہ چیزیں ہم بڑی ڈیٹیل میں کر سکتے ہیں تو اس کے بعد ہمارے پاس ٹائپ ہے تو یہ ایک میں نے ٹائپ سلیک کی ٹرانزیشن کی اور اس کی میں نے آپ کو بتا دیا کی کتنی ٹائپ ہیں اس کے اندر کافی ساری ہیں ہر ایک ہی ڈیفرنٹ ٹائپ ہے اس کی ڈیفرنٹ ٹائپ ہے ٹھیک ہے جی اور اس کے اندر سپٹل ہے اس کے بعد اگزیسٹنگ ہے اس کا بار دائنمی کنٹینٹ بھی ہے تو ہر ایک سلائٹ پہ ہم ڈیفرنٹ اپلائی کار دیں گے اس کے اپر ہم نے یہ اپلائی کار دی اس کے اندر ہم نے یہ ڈائیمرٹ سلائٹ دوسری سلائٹ کے اوپر ہم نے اچھا یہ جب اپلائی ہوگی تو اس کی طرح نظر آئے گی میں جب آپ فائپ کریں گے تو اس طرح نظر آئے گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹو یہ اس سراس کا اس کو خوبصورت بنانے کے لیے ٹرم دشن لکاتے ہیں دوسری کے اوپر ہم یہاں پر کوئی ایک اور اپلائی کر دیتے ہیں کوئی اچھی سی جو بھی ہو آپ اپلائی کر دیتے ہیں کوئی سمجھل نہیں ہے تو اس کے اوپر میں یہ اپلائی کر دیتا ہوں ٹھیک ہے جی اور تسری کے اوپر جو ہے وہ یہاں سے یہ اچھی نہیں ہے اور یہ اپلائی کر دیتا ہوں جو واضح نظر آئے اس کو اپلائی کر دینا چاہیے چوتھی کے اوپر ہم یہ اپلائی کر دیتے ہیں یہاں پر یہ اپلائی کر دیتے ہیں ہن میں یہ طرح ہوتا اور اس لاسٹ پر بھی ہم کو یہ اپلائی کر دیتے ہیں تو اس کے اندر یہ ٹائپس بھی ہیں ان میں سے جو بھی آپ نے سی لکھ کرنے یہ سر یہ کرنی ہے from right کرنی ہے left کرنی ہے یہ آپ کی مفیوں تو اس کے اوپر جو اس کی ٹائپس نہیں ہیں اس کی بھی نہیں اس کی بھی میں نے آپ کو بتا دیا اس کی یہ توتی نے اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ٹرانزیشن ہم نے اپلائی کر دی ساری سلیڈوں پہ ابھی آگے چلتے ہیں یہاں تک افیکٹ اپشن میں نے اپتا دیا پریویو کا مدلہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ بھی کیسے کر رہی ہے یہ ایسے ہم پریویو کریں گے تو یہ ہمیں دکھائے کر کیسے کر رہی ہے ابھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی ساؤنڈ بھی اپلائی ہو تو کوئی ایک ساؤنڈ میں سے اپلائی کر سکتے ہیں آپ یہ کافی ساری ساؤنڈ دیں بھی کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں بھلی ہم کار لکھیں تو ابھی جب ہم اس کو f5 کریں گے تو یہ اس طرح شو ہوگی اور اس کی ساتھ کی آواز بھی آئے گی آپ نے دیکھا کہ یہ جو شو ہوئی ہے جو جلدی بہت تیزی سے جو ہے نا اس کی جو ٹرانزیشن ہے بہت تیزی سے چلی گئی ہم اس کو ترہ سلو کرنا چاہتے ہیں ٹرانزیشن کا ڈیوریشن ہے جو ہے ٹرانزیشن کا ڈیوریشن تھوڑا سا زیادہ کرنا چاہتے ہیں یہ ڈیوریشن تھوڑا سیکنڈ کے لئے کرنا چاہتے ہیں تو کر کے کنٹول ایس کریں گے اور ابھی جب ہم f5 کریں گے دیکھیں بھی یہ آرام سے جا رہا ہے تو یہ اس کا ٹرانزیشن کا ٹائمنگ آپ یہاں سے کم زیادہ کر سکتے ہیں جو اس کی سپیڈ ہے چلنے کی اس کا کم زیادہ کر سکتے ہیں اس کے بعد اپلائی آل ہم نے نہیں کرنا کیونکہ سب پہ پھر یہ اپلائی ہو جائے گا میں سب پہ اپلائی نہیں کرنا چاہتا ہوں ٹائمنگ ایڈوانس سلایڈ میں دو اپشن ہے اس کو میں آپ کو ڈسکس کرتا ہوں پہلے میں اس کو f5 کر کے چلا لوں یہ ایک سلایڈ ہوگی پھر میں نے کلک کیا یہ اگلی سلایڈ چل گئی ٹھیک ہے جی اور پھر میں نے یہ کلک کیا تو یہ اگلی سلایڈ چل گئی پھر میں نے ماؤ سے کلک کیا تو یہ اگلی سلایڈ چل گئی پھر ماؤ سے کلک کیا تو یہ سلایڈ چل گئی اور یہ جو ہے آخر سلایڈ ابھی میں یہ چاہتا ہوں کہ یہاں پہ ماؤس کلک پہ نہ چلیں بلکہ یہ ایڈمیٹک چلیں ماؤس کلک ختم کر دی ایڈمیٹک چلیں یہ سلایڈ اور آفٹر ون سیکنڈ یا ٹو سیکنڈ دوسری سلایڈ چلیں اس کے پر بھی ماؤس کلک ختم کر دیا اس کو کلک کر دیا دو سیکنڈ ٹائم ہر سلایڈ کو پھر آپ کے نئے جا کے اپلائی کرنا ہے اس کو بھی کلک آفٹر کر دیا 2 سیکنڈ اس کو بھی ہم نے کلک کر دیا آفٹر 2 سیکنڈ اور اس کو بھی ہم نے کلک آفٹر 2 سیکنڈ اچھا یہ ساونڈ بغیرہ یہ ٹائمینگ میں باقیوں پہ اپلائی نہیں کی ہے میں نے پہلی سلایڈ پہ اپلائی کر کے دکھا دیا کو دوسری کے اوپر اگر آپ کو ساونڈ رکھنا چاہتے ہیں تو یہ بوم والا ساونڈ رکھ لیں ٹائمینگ اس کا ٹھیک ہے اور تیسری کے بلکہ دوسری پہ ٹائمینگ سوری کم کرتے ہیں یہ زیادہ ہے ٹائمینگ اس کو ہم آہ ہم ٹائمینگ سوری کھائی کر لیتے ہیں ٹائمینگ اس کا بھی تھوڑا کم کر لیتے ہیں اور چوتھی کے پر ساؤنڈ اپلائی کر لیتے ہیں تو یہ کوئن کا ساؤن ہوگا اور ٹائمینگ ٹھیک ہے اس کا پانچین پہ بھی ہم کر لیتے ہیں ساؤنڈ پلائی تو کوئی ایک ساؤنڈ اپلائی کر لیں گے لیزر کا کر لیتے ہیں تو ادھر سے ہم نے یہ سارا کا لی ہے سب کے پر تو ابھی جب ہم F5 کریں گے تو یہ آٹومیٹک چلتی رہیں گے پہلی چلی ہے جی دو سیکنڈ کے بعد دوسری سلیڈ چل گئی اس کی سپیڈ تھوڑی تیز ہو گئی پھر نیکس دو سیکنڈ کے بعد تیسری سلیڈ چل گئی اس کے بعد دو سیکنڈ کے بعد چوتری سلیڈ چل گئی اور دو سیکنڈ کے بعد پنچ سلیڈ چل گئی تو یہ تھا اس کا آٹومیٹک چلنا یہ ٹرانزیشن ٹیپ کے اندر قربان ہماری ساری چیزیں کور ہو گئی ہیں پریویو سے لے کر اور یہ آفٹر تک مجھے امید ہے کہ یہ چیزیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی اور اگر اس کو ختم کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے یہاں پہ ٹک ختم کریں یہاں پہ ٹک کر دیں اور ٹائمنگ بھی آ رہا رہنے دیں آپ اور اس کے اوپر چلیں اس کو بھی آپ آن ماؤس کلک کر دیں اس کو ختم کر دیں یہ کر دیں اور اس کے اوپر بھی جائیں اور یہاں پہ آن ماؤس کلک کر دیں آفٹر کو ختم کر دیں اور اس کے پر ایک سلائٹ پہ جا کے آپ کو کرنا ہوتا ہے اگر آپ سلائٹوں کو ڈیفرنٹ رکھنا جاتے ہیں تو اس پہ چلیں گے تو یہ بھی آپ کر لیں گے یہاں سے ختم یہاں سے ختم یہاں سے ختم ٹک اور یہاں سے ٹک لگا دیں موسکلک کے پہ چلے گا اگر ختم کر نہیں ہے تو وہ بھی آپ کی مرضی ہے سلائٹوں پہ سون ختم کر دیں سون رہنے دے ختم کرنی ہے تو یہاں سے نو سون کر دیں اس کے پر بھی نو سون کر دیتے ہیں اس کے پر بھی نو سون کر دیتے ہیں یہ سارہ سلیٹوں پر آپ نو سون کر دیں mug�ids یہ میں نے الاد الاد اس لیے لگایا آپ کو سمجھے جائے کہ کیسے لگاتے الاد الاد تو اگر آپ نے پہلے سلیٹ کے پر اپلائی کیا ہے کچھ ہی تو ساری سلیٹوں پر وہی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپلائی آل کریں گے تو سب کے اپلائی ہو جائے گا تو اگر آپ یہ ہو گیا جی ہماری ٹرانزیشن آج ہمارے کمپلیٹ ہوگی ٹرانزیشن کی آپ کو امید ہے کہ سمجھ آئی ہوگی اگر آپ کو ہمارے ٹوریل اچھا لگا تو ہمارے چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور بیل آئیکان پر لازمیں کلک کریں تاکہ آرانے والی نئے ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے آئی کے ٹوریل میں اتنا ہی ملتا ہے نئے ٹوریل میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ تعالی آپ کو امین اصر و اللہ حافظ ٹوریل میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے